اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں اگری کلچر کے اگر آپ اگری کلچر کے چیلنجز کو دیکھ کر اپنے آپ کو ویل ایکیوٹ نہیں کرتے تو آپ آگے گروہ نہیں کر سکتے ہمارے جو پاکستان میں چیلنجز ہیں اور پوری دنیا میں چیلنجز ہیں وہ ہیں کلائمیٹ چینج کے اور پاکستان دنیا کا ان ٹاپ کانٹریز میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی ہٹ میں ہے جس میں ہائی ٹیمپریچر بھی ہیں لو ٹیمپریچر ہیں بارشے ہیں ڈراؤٹ ہے تو یہ ویرییشن بہت زیادہ ہے کہ ہمارے بیج ایسے ہوں جو ہماری جو موجودہ کلائمیٹ چینجز ہیں اس کو وہ ٹالرڈ کر سکیں اور اس کے مطابق ان کا اگہو بہتر آسکے اور پیداور بہتر آسکے کہ کاشکر کا اس میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اس میں جو لیک اف ایجوکیشن ہے پرائیوٹ سیکٹر اپنے طور پر اور خاص طور پر تارہ گروپ جو ہے ہم نے موڈل ویریجز بنائے ہوئے ہیں ہمارے کنٹیکٹ گروڑز ہیں جو کہ تھاؤزنڈز میں ہیں ہمارے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ فارمر کے کھیت میں ویکلی بیس پر جا کر اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا بیج لگانا ہے کس وقت پانی دینا ہے کس وقت خات دینا ہے کس وقت آپ نے پلانٹ پروٹیکشن کرنی ہے پاکستان کو کس طرح کی ایگری کلچر کی کس طرح کے بیج کی ضرورت ہے ایسی ورائیٹیز ہم دینا چاہتے ہیں ہم سیڈ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور سیڈ کا جو بریڈنگ پروگرام ہے ہمارا یہ پاکستان کا سب سے بڑا بریڈنگ پروگرام ہے اگر گروت کرنی ہے تو اس پہ میرٹ کو دیکھا جائے نہ کہ کسی فیورٹیزم کو برادریزم کو جو بیسک چیز ہوتی ہے جو گروت کے لیے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان زبیدہ اندور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زیک پوڈکاست جب ہم نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ آن لی کہ ہم اگر کلچر کے حوالے سے انٹریز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی بہت زیرہ کوئی ریز آئیں تھی کہ تارہ گروپ کے جو سربراہ ہیں آپ ان کو بطور گیسٹ اپنے شو میں بلائیں اور بہت تھوڑی عرصے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اتارہ گروپ میں ان کا لازمی تذکرہ کریں اور جو چیرمن صاحب ہیں ڈاکٹر خالدہمیج صاحب ان کو بھی انوائٹ کریں جی بالکل آج ہم نے آپ کی اس خواہش کے احترام کرتے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے قیمتی وقت کے لیے ان کے شکر گزار بھی ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کے سربراہ ہیں اور پی ایچ ڈی سربراہ ہیں فارن کالیفائیڈ ہیں بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ اداروں کو بہت ٹاپے لے جاتی ہیں تو ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر خالدہمیج صاحب کا آپ ان سے جانتے ہیں کہ برطانیہ سے پلانٹ پورٹیکشن میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک بہت بڑے ادارے کو تارہ گروپ کے نام سے چلا رہی ہیں بہت بڑی کامیابیاں بھی سویٹی ہیں زراد میں بڑے کارنا میں بھی سر انجام دیئے ہیں بہت بڑے ایکسپرٹ سائزدان بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج یہ ادارہ کہاں پہ کھڑا ہے اور بہت سارے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے ہیں جس میں اگر میں ذکر کروں تو ماشاءاللہ سے صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ قومی ایوارڈز تو بے شمار ہیں باقی کی جو کامیابی کی کہانی ہے وہ ڈاکٹ ساپ سے سنیں گے السلام علیکم ڈاکٹ ساپ سلام علیکم کہتے ہیں آپ کو پاڈکاسٹ میں سب سے پہلے تو میں شکر اوزار ہوں زبیدہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ گاہے با گاہے خاص طور پر ایگری کرچس سیکٹر کو جو لوگ میڈیا کے اوپر لے کے جاتے ہیں میں ان کا تو خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ پولٹیکس کے اوپر تو ڈیلی شام کو ساتھ سے لے کر نو بجے تک جو ہے نا جی وہ شور شرابہ رہتا ہے تو روز کسی نہ کسی کو جو ہے نا جی وہ تختہ اور رڑکس ہوتے ہیں ایسی 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 ہمارا شعبہ ہے کہ جہاں پر ہماری ایکانومی بیسٹ ہے ستر پرسنٹ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایگری کرچس سے وابستہ ہیں تو ایگری کرچس کی اوپر کوئی بھی جو پیک ٹائم ہے وہاں پر کوئی اس کو برادکاسٹ کرتا نہیں ہے یہ میرا بھی گلہ ہے اچھتر میں آج آپ اس طرف ہوں گے کہ دو ہزار بارہ میں آپ نے بنیاد رکھی تارہ گروپ کی اور ماشاءاللہ سے بہت ساری دیگر کمپنیوں میں بھی آپ نے بطور سربراہ کام کیا ہے اور جب آپ نے اس کی بنیاد رکھی تو ماشاءاللہ سے اپنی قائدانہ سلائٹوں سے بہت آگے لے گیا آپ ادارے کو تو تھوڑا سمیں بتائیے گا کہ آپ ایگریو اگر میں ایگریو کیمیکلز کی سنت کی بات کروں تو آپ بہت پی ایش ڈی ہیں اور بتائیے کہ ذریعی شعبے کی اتنی جلدی ترقی کا راز کیا ہے دیکھیں اس میں جو کسی بھی بزنس میں اور خاص طور پر ایگری کلچر میں جو گروت ہے ایک شارٹ سپین آف ٹائم میں کیونکہ دوزار بارہ میں تارہ گروپ کی بنیاد رکھی گئے اور یہ دوزار چوبیس میں یہ بارو اثار ہے ابھی اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ بزنس مین کے لیے وہ ہے میرٹ کہ آپ رائٹ پرسن ایڈ دی رائٹ پلیس ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر گروت کرنی ہے تو اس میں میرٹ کو دیکھا جائے نہ کہ کسی فیورٹیزم کو برادریزم کو ایون کے گورنمنٹ میں تو یہ سفارشیں چلتی ہیں ہمارے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اس برادریزم کو اور ان چیزوں کو دیکھ کے تو لوگ بھرتی کرتے ہیں تو میں اس سے پہلے بھی مختلف ایمین سیز میں بھی کام کیا ہے نیشنل آداروں میں بھی کام کیا اور جب یہ میرا اپنا آدارہ ہے تو یہاں پر ریگارڈلیس آف اینی تنگ میرٹ کو نمبر ون ترجی دی گئی ہے یہ بلکل آپ نے کمبرومائز نہیں کیا یہ میرٹ کے اوپر آپ نے بلکل کمبرومائز نہیں کیا شاید اسی وجہ سے ادارہ بھی ترقی کر گیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو مرٹینیشنل کامپنیز ہیں اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو بیسک چیز ہوتی ہے جو گروت کے لیے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اس کے بعد آپ فنانس ہے ہیمار رسورس ہے مارکیٹنگ ہے دیفرنٹ سیگمنٹس ہیں تو یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس میں تمام سیکٹر جو ہے جس میں ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ہیمار رسورس اکاؤنٹنگ فنانس مارکیٹنگ میڈیا اس میں پروفیشنل لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور اس میں ایک پی ایش ڈی نہیں ہے اس میں بہت سارے پی ایش ڈی ہیں ایم بی ایز مارکیٹنگ ہیں ایم بی ایز ہیمار رسورس ہیں اور اسی طریقے سے میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو پروفیشنل لوگوں کی ٹیم ہے اور پروفیشنل ہر میرا جو سیلز ایچ ڈی ہے یا ادھر ڈیپارمنٹس کے ایچ ڈی ہیں وہ پروفیشنل ڈیگری ہولڈر ہے تو پروفیشنلزم کو آگے لے کے گئے ہیں میرٹ اینڈ پروفیشنلزم اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹیم کو اور ایک کمپنی کو آگے لے کے جاتی ہے ماشاءاللہ سے بلکل ایسا ہی ہے اور سر آرمی میاری جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر میاری پیسی سائیڈز اور خادوں کے علاوہ تارہ گروپ ماشاءاللہ بیجوں کی سنت کا بھی لیڈر بن چکا ہے اس پر آپ مبارک بات کے مستقی بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے بتائیے گا کہ ہائیبرڈ کے علاوہ کپاس کی جو تحقیق اور تیاری کا مرحلہ ہے وہ تارہ گروپ نے جو اس میں کام کیا ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں سے رابطے بھی کیے بہت سر رہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں اگری کلچر کے اگر آپ اگری کلچر کے چیلنجز کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں کرتے تو آپ آگے گروہ نہیں کر سکتے ہمارے جو پاکستان میں چیلنجز ہیں اور پوری دنیا میں چل جاتے ہیں وہ ہیں کلائمیٹ چینج کی اور پاکستان دنیا کا ان ٹاپ کانٹریز میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی ہٹ میں ہے جس میں ہائی ٹیمپریچر بھی ہیں لو ٹیمپریچر ہیں بارشے ہیں ڈراؤٹ ہے تو یہ ویرییشن بہت زیادہ ہے تو پاکستان کی اگری کلچر کو خاص طور پر یہاں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور تارہ گروپ نے اس سیگمنٹ میں کام کیا ہے جس کے لیے سب سے نمبر ون جو ہے وہ ہے سیٹ سیٹ کی ٹکنالوجی کہ ہمارے بیج ایسے ہوں جو ہماری جو موجودہ کلائمیٹ چینجز ہیں اس کو وہ ٹولرٹ کر سکیں اور اس کے مطابق ان کا اگہو بہتر آسکے اور پیداور بہتر آسکے ایسا ہی ہے فار ایزیمپل کہ اب جب ہماری ہیٹ زیادہ بڑی ہے تو اس کے لیے کارٹن کی ایسی ورائیٹیز چاہیے جو ہیٹ کو ٹولرٹ کریں اگر سنڈیوں کا حملہ ہے تو وہاں پر ایسی ورائیٹیز ہونی چاہیے جو کہ امریکن سنڈی لشکری سنڈی چتکپری سنڈی گلابی سنڈی ان کو ٹولرٹ کر چکے جس کے لیے کہ یہ جی ایم او کارٹن وغیرہ اس میں آتی ہیں اسی طرح سے میز ہے رائس ہے تو ہر کراپ کے لیے کلائمیٹ چینج کے کلائمیٹ چینج کو دیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ایم او ٹکنالوجی کا استعمال اب جی ایم او ٹکنالوجی صرف پیسٹی سیڈ کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے جی ایم او ٹکنالوجی کے ساتھ آپ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ورائیٹیز لے سکتے ہیں جو ڈراؤٹ کو ٹولرٹ کریں ایسی ورائیٹیز لے سکتے ہیں جو اگر زیادہ بارش پڑ جائے تو پانی کو ٹولرٹ کر سکیں اسی طریقے سے مختلف جو لو ٹیمپریچر کو ہائی ٹیمپریچر کو سیلائن سوائلز ہیں وہاں کر اس کو ٹولرٹ کر سکیں وارٹر لگنگ ایریہ ان کو ٹولرٹ کر سکیں پانی ہمارے ہم میٹھا نہیں ہے تھوڑا سا سیلائن وارٹر یعنی تی ڈی ایس اس کے دوزار تینزار تی ڈی ایس ہیں ایسی ورائیٹیز جو کہ پانی کو ٹولرٹ کر سکیں جو ہائی تی ڈی ایس کا ہے تو آج کا جو نئی ٹکنالوجی ہے نئی ریسرچ چینڈ ڈیویلمنٹ ہے اس کو کلائی میٹ چینج کے حساب سے اور ہماری جو زمینیں ہیں اس کے حساب سے اس کو دیکھ کر اس میں جو ادارہ ریسرچ کے اوپر انویشن لے کے آ رہا ہے ریسرچ کے اوپر انویشن کر رہا ہے وہ آنگے گروہ کر رہا ہے بلکل ایسی ہے سر اور آپ نے ذکر کیا کہ جو کلائی میٹ چینج ہے اور اس کے اوپر بہت زبردہ صاحب نے ریپورٹ بھی پیش کی تھی جب آپ کا تین یئر سیلیبریشن تھی میں نے وہ ریپورٹ آپ کی سنی تھی بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی مجھے دیجئے گا میں اپنے چینل پر بھی اس کو چلانا چاہوں گی سر یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں آپ کا ادارہ کر رہے ہیں یہ ہمیں باقی اداروں میں اور جگہوں پر نظر کیوں نہیں آتی میں نے چونکہ یہ فیلڈ کور کی ہے تو میں نے کسان کے مو سے یہ گلے شکوے سنے ہیں کہ جی ہمیں جو بیج ملا تھا جب یہ گرمی زیادہ پڑی تو وہ جل گیا اس نے وہ ہمیں جو دینا چاہیے تھا ریوار یا بینیفٹ وہ نہیں دیا تو کیا یہ کسان کا نقصان نہیں ہوتا دیکھیں کاشکر کا اس میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اب تو کافی اس میں جو لیک اف ایجوکیشن ہے لیک اف ٹریننگ ہے اس میں جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہر طرح کی کمپنیز ہیں بڑے انفرسٹرکچر کی بھی ہیں چھوٹے انفرسٹرکچر کی بھی کمپنیز ہیں پرائیوٹ سیکٹر اپنے طور پر اور خاص طور پر تارہ گروپ جو ہے ہم نے موڈل ویلیجز بنائے ہوئے ہیں ہمارے کنٹیکٹ گروڈز ہیں جو کہ تھاؤزنڈز میں ہیں ہمارے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ فارمر کے کھیت میں ویکلی بیس پر جا کر اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا بیج لگانا ہے کس وقت پانی دینا ہے ٹرینے کی اور ایجوکیشن کی یہ بہت کم ہے کم ہے اس میں جو میجر رول ہے وہ گورنمنٹ کو بھی پلے کرنا چاہیے جس میں کہ اگریکیچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے پورے صوبہ میں موجود ہیں اس کے بعد پیسٹ وارنگ اور کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائیڈ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کے ریسرچ کے ادارے موجود ہیں تو میں اس کو دو حصوں میں لے کر دوں گا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ریسرچ کے ادارے ہیں اس میں ریسرچ اینڈ ایکڈیمیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ریسرچ اینڈ ایکڈیمیا کو علیدہ علیدہ کر لیں ایکڈیمیا کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پڑھانا ہے تدریس کرنی ہے اور ریسرچ کا کام ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ڈیویلمنٹ کا کام کرنا ہے ایک تو ان کی علیدہ ریسپانسپیلی جو مارکیٹنگ کا کام ہے اور جو لانچنگ ہے وہ آگے ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کا اور پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ کے ریسرچ کے ادارے ہیں وہ ٹارگٹ بیس ریسرچ ہونی چاہیے بے لگام نہیں ہونی چاہیے بلائن نہیں ہونی چاہیے کہ دس سال ایک سائنٹس ریسرچ کر رہا ہے اور آفٹر ٹین یئرز آفٹر فائیو یئرز اس میں سے آٹ پڑ کچھ بھی نہیں ہے ٹارگٹ کرنی چاہیے کہ ٹین یئرز کے ڈاؤن دی ٹین یئرز یا فائی یئرز کے بعد ہماری یہ جو کلائیو میٹ چینج ہیں ہماری یہ چینجز ہیں پاکستان کو کس طرح کی ایگری کلچر کی کس طرح کے بیج کی ضرورت ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس کے مطابق ریسرچ ہونی چاہیے اور اس ریسرچ جب وہ کمپلیشن ہو تو پھر ہمیں ڈیزائر ریزرٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ریسرچ کی ادار ہیں ان کو اوپن اپ ہونا چاہیے کھلنا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اور پرائیوٹ سیکٹر کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو ٹارگٹ کریں مختلف بریڈرز کے ساتھ مختلف سائنٹس کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں ایگریمنٹ کرنے کے بعد وہ ان کو ایک ٹارگٹ دیں کہ ہمیں یہ چیز تیار کر دیں اور اس کی ورائلٹی لیں اس کی اپنی فیصلیں کیونکہ جو لیبورٹریز کا انفرسٹرکچر وہ گورنمنٹ کے پاس بہت ہے لیکن انفرچنٹلی ہمارے جو ریسرچ کی اداریں ہیں وہ بہت ہی کنفائنڈ ہیں ان کے پاس ایک تو ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ پرائیوٹ سیکٹر کیوں ترقی کر رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بیوروکریسی کی یا ان کے اوپر جو ریگولیٹری فریمورک ایسا ہے کہ وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ریسرچ یا کوئی پروجیکٹ ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ شیئر کریں گے تو کل کو ہمارے اوپر نیب آ جائے گا یا ہماری انکویری کھڑی ہو جائیں گی تو لہٰذا یہ پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو فیر ہے پبلک سیکٹر کا وہ ٹوٹلی طور پر ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ کوارڈینیٹ کریں پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ اور وہ چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ کی ادار ہیں دوسری بات ہے ایکسٹینشن سرفسز ایکسٹینشن سرفسز جو کہ جو اصل کام ہے وہ فارمر کی ٹریننگ ایڈ ایڈوکیشن ہے ایسی ہے اور اس کو ایک ٹارگٹ بیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹریننگ جو ہے اب ایکسٹینشن ہے ٹرانسفر کرتے ہیں کارٹن کا بندہ رائس میں رائس کا مکعی میں مکعی کا چولستان میں چولستان کا برانی ایڈیہ میں تو کیا پرفارم کرے گا تو نہیں پرفارم کرے گا ہر بندہ ہر فن مولا نہیں ہوتا ہماری جو ایکسٹینشن سرفسز ہیں ان کا ایڈوکیشن کا لیول بہت ہی پور ہے اور زیمیدار کے بعد جب جاتے ہیں تو زیمیدار کہتا ہے کہ یہ چیزوں نے ہمیں پتہ یہ اب ہمارے لئے نئی چیز کیا لے کے آئے تو اس میں ایڈیا بیسٹ ایکسٹینشن سرفسز کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور جو اس کو زونگ ہو اس کا مطلب ہے سٹاف جو برانی ایڈیہ کا سٹاف ہے تو اس کو ٹریننگ اینڈ ایڈوکیشن وہ برانی ایڈیہ کی فصلوں کی ہونی چاہیے برانی ایڈیہ کی کلائمٹ کنڈیشن کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل صحیح کیا رہی ہے رائس زون کی رائس میں رہے کارٹن کی کارٹن میں رہے چولستان کی چولستان میں رہے تو جب ڈیفرنٹ ایریا وائز ایکسٹینشن سرفسز کی ٹریننگ ہوگی اور وہ جا کر فارمر کو وہی ٹریننگ دیں گے تو پھر فارمر کو فائدہ ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو یہ ایکسٹینشن سٹافس ہے ان سے ٹریننگ کی بجائے ان سے اور بہت سارے کام لیے جاتے ہیں فار ایزمپل ہماری انتظامیہ ہیں انتظامیہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑا انفرسٹرکچر جو ہے وہ اگری کرچک ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے ایکسٹینشن کے پاس ہے پیسٹ وارنہ کے پاس ہے ایکسٹینشن کے پاس اور ہے تو جب بھی کوئی مارکیٹ کمیٹی کا کام ہوتا ہے منڈی کا کام ہوتا ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کا کام ہوتا ہے خاد کی سپلائی چین کا کام ہوتا ہے تو وہاں پر یہ انتظامیہ کا کام ہے وہاں پر وہ اگری کرچر کے انسپیکٹروں کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے خاد کی بھرگیاں تقسیم کرنی ہے آپ نے یہ منڈی میں جا کر ریڈ چیک کرنا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے ان کے لیے الادہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں ان کے لیے انتظامیہ موجود ہے اس میں اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں وہ لوگ مارکٹنگ کے موجود ہیں ان سے وہ کام لینے چاہیے ہم ہر کام جو ہے وہ اگری کرچہ ایکسٹینشن سے پیسٹ وارنک سے ادھو دھو لیتے ہیں پھر اصل کام سے ان کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اصل کام سے ان کی ایکسٹینشن سرف سے تھے فارمر کی ٹرین کرنا فارمر کی ایڈوکیش کرنا اور جو جس میں سپیشلیسٹ ہے اسے وہی ذمہ داری دی جائے اس کو وہی ذمہ داری جائے کلائمیٹ چینج میں آپ جب تک اپنے فارمر کو ٹرین نہیں کریں گی اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے کون سا بی بیجھ رہے ہیں کون سی خواد استعمال کرنی ہے کس وقت استعمال کرنی ہے بلکل صحیح ہے نہیں وقت کا توئین ہونا ہے اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت اگر کوئی کام وقت کے پر نہ کیا جائے وقت کے بعد کیا جائے گا اورزرٹ نہیں ملے گا اس کو پیسے آپ زیادہ لگا دے گے لیکن اس کو رزرٹس اس کا نہیں ملے گا تو لہٰذا اگر آپ نے اگر آپ نے کم خرچ کر رہے فائدہ زیادہ لینا ہے تو آپ کو ٹارگٹ اورینٹڈ کام کرنا بہتا ہے ایسا ہے سر ایک اور اعزاز تارہ گروپ کے نام ہوا جس میں چیف آف آرمی سٹاف جناب آس مونیر صاحب نے سب پاکستان کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو بڑی اہم ذمہ داریاں کو سانپے گئے اس کے بارے میں کولم بڑا تھا میں نے آپ کا لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کیا اہم ذمہ داریاں کو سانپے گئے تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایس ای ایف سی کے انڈر یہ جو پیشلی گورنمنٹ میں ایس ای ایف سی ایک بنی سپیشل انیشیٹیو فار ان انویسمنٹ کے اوپر یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اب ہم دعا گو ہیں کہ اس کے امبریلہ کے انڈر اچھے کام ہونے چاہیے ابھی تک بہت ہی خوش آئند چیزیں اس میں ہو رہی ہیں اس میں اگری کچر ریلیٹر جو خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو کلچریبل ویسٹ ہے یعنی کہ لینڈ وہ لینڈ جو کہ کلٹی ویشن کے قابل ہے لیکن اس وقت وہ ضائع ہو رہی ہے بیکار پڑی ہے تو اس لینڈ کو قابل استعمال لے کے آنا ٹھیک ہے جس میں پاکستان میں کچھ ایسا گرین ایریا بھی موجود ہے جہاں پر کہ مختلف جو کابزین ہیں وہ قابز ہے ٹھیک ہے مزارے کابز ہے ریسرچ کے ایسے ادارے موجود ہیں ڈیری فارمز کے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر کہ وہ مختلف کابزین ہیں اور وہ وہاں سے اس کی آوٹ پورٹ نہیں لے رہا ہے بڑے بڑے اگری کلچر کے انڈر اگری کلچر پارمنٹ کے انڈر فارمز آ رہے ہیں ایک تو وہ فارم جو ہے ان کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے گورنمنٹ سے لے کر پرائیوٹائز کرنا چاہیے دین اس کے بعد ہمارے پاس تھل کا ایریا ہے بلوچستان کا ایریا ہے سندھ کا ایریا ہے اور چولستان کی ایک بہت بڑا ایریا ہے اس کی سوائل بہت اچھی ہے لیکن وہاں پر ریسورسز کی کمی ہے تو ابھی ایسی ایسی کی انڈر ایک ادارہ بنا لیمز لینڈ انفرمیشن سسٹم جو ہے لیمز بنا اور لیمز کے نیچے ایک جی آئی ایف سی ایک اور جو ہے نا جی وہ جی آئی سی بنا جس میں کے گرین انیشیٹو کارپریٹ ایک کمپنی بنی ٹھیک ہے یہ جو کمپنی ہے اس نے پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے چولستان کی زمین ہے یا تھر کی زمین ہے یا ادھر بھکر وغیرہ کی زمین ہے وہ پرائیوٹ اس کو کارپریٹ سیکٹر کے لیے کر رہے ہیں کنسپٹ بہت اچھا ہے لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں کیا یہ ٹیولی اس سپیرٹ میں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کو لوکافٹر کر رہے ہیں جنرل شاہد نظیر صاحب بہت میندتی ہیں ان کی ٹیم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور جنرل صاحب خود اس کی میٹنگ لیتے ہیں لیکن اس میں ہم نے اکتوبر میں یہ اگریمنٹ کیا تھا تارہ گروپ نے بھی چھے ہزار اکر وہاں پر لیے ہیں اچھا ایک تو اس کا میری روکیسٹ یہ ہو گی کہ جو اس کے پروٹوکولز ہیں جو اس کے چیزیں ہیں اسی کے مطابق ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے دو سے تین سال کے اندر اگر پانی مہیا کیا جائے اس کے لیے تین چیزیں درکار ہیں نمبر ایک روڈ کا انفرسٹرکچر ٹھیک ہے دوسری چیز پاور ایک تیسری چیز پانی کی جو سپلائیز تھیں گنیادی سے ضروری وہ ضرور تھیں یہ جو کمیٹمنٹ کیا گیا ہے کہ ہم ویدن ٹو ٹو تری یئرز یہ چیزیں ہم پوری کر دیں گے اگر یہ پوری کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہائی ایفیشنس ایریگیشن سسٹم کے ذریعے سے جس میں کہ ڈرپیریگیشن سپرنکل ایریگیشن پیول ایریگیشن یہ چھوٹا فارمر نہیں کر سکتا ہے یہ کارپر ادارے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی کاسٹ کام کر سکتے ہیں پیداور زیادہ لگا سکتے ہیں پیداور بڑھا سکتے ہیں تو اس میں یہ لاکھوں اکڑ رقبہ جو ہے یہ موجود ہے اس کے اوپر کام شروع ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایوب خان کے دور کے بعد یہ ایک دوسرا جو گرین ریولیشن ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں باہر کی کمپنیز بھی انویسٹ کر رہی ہیں لیکن میری گزارش صرف یہی ہے کہ اس میں جو پروٹوکول جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کے مطابق ان ٹائم مکمل کیا جائے ہیں ان ٹائم اس کو مکمل کر لگے جائے اور پھر پریشہ ڈالا جائے پورا پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر کہ وہ اس کے مطابق اس کمیٹمنٹ کے مطابق اس کو ہرزلٹس دیں جی ملکل درست فرمایا آپ نے جو شخصیت ہیں ہمارے چیف آفارمی سٹراف جناب دینرہ سمونیر صاحب کوئی چھوٹا نام نہیں ہے بڑی شخصیت ہیں اور بڑی پاورفل شخصیت ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو بڑے ان ٹائم اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہے وہ سن رہے ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز کو کرے گی کیونکہ فور انویسمنٹ آ جائیں ہمیں اور کہا چاہیے سر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا اس پروجیکٹ میں کلراتھی زمین کو بھی قابلے کا اچپرانہ شامل ہے جی ڈیفنیلی اس میں کلراتھی رکھویں بھی ہیں ہمیں ڈیفنیلی کلراتھی رکھویں کی جو لینڈ ہے لینڈ ریکلیمیشن ہو سکتی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو اس کو بیکار سمجھ کے چھوڑا وینا اس کے پوچھ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس میں ایسے سیرز لیے جا سکتے ہیں جو کہ جو کلراتھی زمین میں اگ سکے تو ہمیں ایسے گراسز بھی ایسے ہیں فورڈرز ایسے ہیں کہ جو کہ وارٹر لگنگ اور جو کلراتھی ایریے میں وہاں پر اس کی پیداوار لی جا سکتی ہے اصل چیز دیکھیں میں یہ اپنے جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں یہ فوج نہیں ذمہ داری لی جنرل صاحب ذمہ داری لے رہے کیونکہ جنرل صاحب کے اوپر لوگ کریں کیونکہ یہ ایک بسیکلی ڈسپلنڈ ادارہ ہے اگر اسی ڈسپلنڈ کے ساتھ ہمارے پولیٹیشن ہمارے جو باقی ادارے ہیں اس ڈسپلنڈ میں کام کرے تھے تو ہر ایک بندہ کام کر سکتا ہے ایک ریگولٹری فریم ورک ایک ڈسپلن مہیا کر دیا گیا ہے اب اس ڈسپلنڈ کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی کو کام کرنا ہے اور یہ اکیلے ایک ادارے کا کام نہیں ہے یہ ٹیم ورک ہے ٹھیک ہے اس ٹیم ورک میں آپ کو ریسرچ کے ادارے اگریکلچ ایکسٹینشن کے ادارے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ٹھیک ہے اور ہماری جو انتظامیاں ہیں سب نے جب مل کے کام کرنا ہے ٹارگٹ ایک ہوگا تو انشاءاللہ ہماری اچیومٹس ہوگی نتائج بھی اچھی آئیں گے اور انشاءاللہ ہم سیلس افیشنٹ ہوں گے اپنی فوڈ کے لیے بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہمارا اپنا مسئلہ بھی حل ہوگا ٹھیک ہے اور ہم فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو دنیا میں آنے جا رہا ہے ہم اس کو بھی اوورکم کر سکیں گے کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کی عبادی ٹو ہنینڈ فورٹی ٹو ملین لوگ ہیں جو کہ دو ہزار پچاس تک یہ چار سو ملین سے زیادہ ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے دنیا کی بھی بڑھ رہی ہے تو دیفنیلی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے ایشو تو ہے تو جب فوڈ سیکیورٹی ایشو ہوگی تو دیفنیلی ہمیں ورڈیکل ہیڈ کی طرف جانا ہے ہمیں کلٹیویشن اور بڑھانی ہے تو یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرشنٹی ہے کہ پاکستان اگری کلچر سیکٹر کے اوپر انویسٹ کر کے اگری کلچر سیکٹر میں ریولیشنری کینجز لاکر اگری کلچر کے ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ کے انفرسٹرکچر کو بہتر کر کے اگری کلچر میں انویشن لاکر ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے خوراک میں خود کفالت کا خواہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے اس سال دیکھیں کہ گندم کا ریٹ اچھا ملا اور اس وقت جو گندم ہے گورنمنٹ کا ریٹ تین ہزار نو سو رپے ہے جبکہ لوکل مارکیٹ میں گندم تین ہزار چار سو سے تین ہزار پانچ سو رپے میں بک رہی ہے کیونکہ گندم وافر ہے ریسٹرکشن بھی کوئی نہیں ہے تو یہ اوپن ہو گیا تو اس طریقے سے جب آپ کی پیداوار بڑھے گی تو قیمتیں بھی آٹومیٹیکلی کم آئیں گی لیکن اس کے لیے سٹورج فیسیلٹی اب بلیک ملنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ذمیدار اگاہ تو لے اس کے بعد اس کو پبلیک سیکٹر جو مافیا ہے جو ٹریڈرز ہیں ان کی بلیک ملنگ میں آ جائے ان کی زد میں ذمیدار آ جائے اور ان کو سستے داموں خرید کر پھر اس کو ہولڈ کریں اور ہولڈ کرنے کے بعد ایک دو مینے کے بعد اس کو ہائی پرائس کے اوپر بیٹھیں یہی ہو رہا ہے ذمیداروں کا احتصال نہیں ہونا چاہیے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی ایک آئیز رکھیں ٹھیک ہے جو گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے زمیدار کے ساتھ زمیدار وہ اس کو پورا کرے ٹھیک ہے تو بسیکل یہ جو چیزیں ہیں تو گورنمنٹ کو ہم جتنی ٹیک کیر گورنمنٹ زمیدار کی کرے گی انشاءاللہ ہمارا جو فارمر ہے وہ اس دھرتی سے اس مٹی سے بلکل سونا اگلے گی اور اس مٹی سے اناج اگلے گی اس مٹی سے کٹل اگلے گی بشرت ہے یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں وہ گورنمنٹ کو سپورٹیو ہو ٹھیک ہے زمیدار کو سپورٹیو گورنمنٹ کی پولیسی زمیدار کو سپورٹیو مطلب خوشحال کسان خوشحال ہونا چاہیے ایکچلی نا نعرہ تو یہ یہ نا کہ کسان خوشحال دو پاکستان خوشحال دو دیفینیٹلی کسان بھی خوشحال ہونا چاہیے اشنوٹ سب بتائیے گا کہ تارہ گروپ میں ماشاءاللہ سے آپ نے جب بھی کوئی ٹارگٹ آہ دیا ہے آپ کی ٹیم نے اس کو پورا کی ہے تو ابھی آنے والے وقت میں ہم کیا آہ جانا چاہتے ہیں کہ کوئی نئی منصوبہ سازیاب کر رہے ہیں کوئی نیا ٹارگٹ بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھارہ گروپ کے زیر احتمال دیکھیں دیفینیٹلی ہمارا جو ویگن ہے کہ ہم کاؤٹن کی ایک اچھی ورائٹیز ہم لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پنک کو ٹولریٹ کریں وائٹ فلائی کو ٹولریٹ کریں ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی ورائٹیز ہم دینا چاہتے ہیں ہم سیڈ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور سیڈ کا جو بریڈنگ پروگرام ہے ہمارا یہ پاکستان کا سب سے بڑا بریڈنگ پروگرام ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اس وقت تارہ کے جتنے بھی رسیسٹیشن ہیں جتنے سائنٹسٹ ہیں جتنے بریڈرز ہیں اور جو انفرسٹرکچر موجود ہے جو کوالٹی ورک موجود ہے ہمارے وائس چانسلر ابھی ریسنٹی ریٹیر ہوئے ہیں ڈاکٹر آصف صاحب محمد نواشری یونیورسٹی کے انہوں نے ہماری فارم کو ویزر کیا ہے اور لوگوں نے بھی ویزر کیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے ہمیں بڑی انکروجمنٹ دی ان کے بقول کہ ہمارے جو ریسرچ پروگرام ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو بریڈنگ ٹیم ہے تو ہم بیج میں سلف سفیشنٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ فارمر کی جو بیسک آج کا جو چیلنج ہے کہ اس کو اچھی کوالیٹی کا سیڈ نہیں مر رہا ٹھیک ہے اور اسی اچھی کوالیٹی کے سیڈ کے لیے ہم نے جو زمین لی ہے وہ چھے ہزار ایکل وہ ہم نے زمین بھی لی ہے لیم سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم سیڈ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اس میں تمام فیل کراپس اینڈ ویجیٹیبل ہیں ایک تو لوکل کنزمشن وہ فارمر کی پوری کرنی ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے سیڈز ہیں ویجیٹیبل فیل کراپس ہم اس کو اپنے نیبرنگ کنٹریز میں افریقہ میں یورپ میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں زبردہ ساری لیے ساری یہ بسیکلی ایکسپورٹ کے لیے ہمارا جو اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم سیڈ کی ایکسپورٹ میں جائیں لوکل کنزمشن کو بھی میٹ کریں اور ہم سیڈ کی ایکسپورٹ کو بھی ہم کیٹر کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ریسرچ انڈیویلمنٹ کا انفرسٹرکچر ہے وہ موجود ہے ایک جس چیز کی ہمارے پاس کمی تھی وہ چھے ہزار ایکڑ جو ہیں وہ ہمیں لیمز کی طرف سے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ اور زمین بھی ایکوائر کریں تاکہ ہمارے وہاں پر سیڈ ملٹیپلیکیشن کا ہمارا پروگرام وہاں پر ہم اس کو پائے تکمیر تک پہنچا سکے اچھا تو سب آپ کے ادارہ کو اب تک نو عالمی ایوارڈز اور باون جو ہے وہ قومی ایوارڈز کا اعزاز حاصل ہے صدر پاکستان سے بھی چھے ایوارڈز آپ نے حاصل کیے ہیں اور تھوڑا سا شیئر کیجئے گا کہ یہ اعزاز جو ہے یہ کن خدمات پر آپ کو ملے ہیں دیکھیں ہمارے جو زیادہ تر ایوارڈز ہیں وہ ریسرچ انڈیویلمنٹ کیوں پر ہیں چھیک ہے کیونکہ میں خود پی ایج ڈی ہوں جے بلکل ایگری کرچر سے ہے تو جو ایگری کرچر کی جو بیک بون ہے وہ ریسرچ انڈیویلمنٹ ہے بلکل ایسا ہی ہے ریسرچ انڈیویلمنٹ کی اوپر اور انوویشن کی اوپر ہی ہمیں یہ مجورٹی ایوارڈز جو ہیں وہ ملے ہیں اور دوسرا ہماری کوالٹی ہے ہمارے پاس جتنی بھی لیبز ہیں وہ ساری کی ساری ایکریڈٹ ہے سترہ زیرو پچیس جس میں ٹاکسیکالوجی لیب بھی ہے فائبر ٹیکنالوجی لیب بھی ہے جی ایمو لیب ہے فورڈی لیزر لیب ہیں پیسٹی سیڈز لیب ہیں آٹھ طرح کی ہمارے پاس لیبارٹریز موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ ساری کی ساری آئی ایسا سترہ زیرو پچیس ایکری ڈیشن ٹھیک ہے ریجسٹر انٹیٹلڈ ہیں ٹھیک ہے ایک تو کوالٹی کے اوپر ہمیں ایوارڈز ملے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم جو پراؤڈ کی کوالٹی اور سرفسز کی کوالٹی ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے یہ ریسرچ کی انویشن اور جو نیو ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہیں اپنے فارمرز کے لیے اس کے اوپر ہمارے یہ زیادہ ہیوارڈز ملے ہیں زبردست سر یہ آپ کا کیمرہ ہے آپ اپنے فارمرز کو آپ مطلقہ حکام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں میں اپنے زمیدار بھائیوں سے بھی یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ زمیدار جو میرے بھائی ہیں گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر پاکستان کی ترقی ہے تو وہ صرف اور صرف زراد سے یہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے نعرے لگاتی ہے چلی جاتی ہے ہمارا کوئی نہیں سوچتا لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو مرضی آئے اس کی الٹی میٹ ریکوائرمنٹ وہ اگری کلچر ہی ہے اور جب اگری کلچر ہے تو جو میرے زمیدار بھائی ہیں وہ مایوس نہ ہوں وہ موٹیویٹ ہوں لیکن اپنے آپ کو اکوپٹ کریں تیار کریں کلائیمیٹ چینج کے حساب کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں کپا سیال کوٹ کے ایریا میں لگتی تھی ساہی وال گئی اب ساہی وال سے جو کوٹن ہے وہ بھاور پور ڈسٹرک بھال پور ڈوین میں چلی گئی تو یہ میں نے ایک اگزمپل اس لیے دی کہ کہاں سے کپاس چلی تھی کہاں تک پہنچ گئی مکہی کہاں سے شروع ہی تھی کہاں تک پہنچ گئی تو میرے زمیدار بھائیوں نے بھی کلائیمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے ویدر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ کے لیکچرز کو فالو کرتے ہوئے جو آپ کے ایریا میں سوٹیبل کراپس ہیں جو آپ کو وہاں پر زیادہ منافع دے سکتی ہیں آپ اپنی زمینوں کے اوپر وہ فصل اگھائیں بھیڑ چال نہ کریں کہ میرا نیبر کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زمین کتنی اچھی ہے وہاں پر پانی کے رسورسز کتنے ہیں اور آپ کی فرینشل سٹینٹ کیا ہے آپ کے رسورسز کتنے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کون سی فصل اگھانی ہے موٹیویٹ ہو کر کریں ایز ای سانٹیفیک طریقے کے ساتھ کریں انویشن کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو زراعت ہے یہ کنونیشنل زراعت نہیں یہ آپ کا ایک پروفٹیبل بزنس میں آپ اس کو کنورٹی انشاءاللہ آپ کریں گے تینکیو سو مچ سر بہت اچھا میسیج دی آپ نے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزمان زبیدان مہاں کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس